اچھا ایک ویڈیو ہے جو میں بھی آپ کے سامنے چلاوں گا اور خاص طور پر وہ پیرنٹس جن کے بچے سکول جاتے ہیں اور وہ چھوٹی ایج میں ہیں چھوٹی عمر کے بچے ہیں نرسٹری میں ہیں یا پری نرسٹری میں وہ جاتے ہیں یا ایک ون ٹو کے وہ بچے ہیں تو ان کو تھی یہ لازمی جو ویڈیو ہے وہ دیکھنی چاہیے اور ہو سکتا ہے آپ نے یہ ویڈیو پہلے دیکھ لی ہو یونکہ سوشل میڈیا کے اوپر کافی وائرل ہے میں نے بھی بہت لوگوں کے ساتھ شیئر کی تھی اور بہت ہی اچھے طریقے سے یہ جو خاتون ہے انہوں نے بتایا بچوں کے بارے میں اور لوگوں کے بارے میں جو ہیراسمنٹ کے معاملات ہوتے ہیں بچوں کے ساتھ جو گوڈ ٹچ اور بیڈ ٹچ سے ریلیٹڈ یہ چیزیں ہیں لیکن میں بہت سرپرائز ہوا شاکت ہوا کہ اس میں جو انہوں نے باتیں بتائی اور انہوں نے ریال ٹائم میں ایک اگزامپل اور ایک انسیڈنٹ انہوں نے شیئر کیا جو انہوں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھ اب میں آپ کو وہ بتا دیتا ہوں ویڈیو کا جو لنک ہے وہ بائیو کے اندر یعنی فرسٹ کومنٹ میں نے شاید پن کیا ہوئے تو آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں وہاں سے آپ پوری ویڈیو بھی دیکھ سکتے ہیں اب ہوتا کیا ہے کہ یہ خاتون جو ہیں وہ کہتی ہیں کہ میں جا رہی تھی ایک دن تو میں نے دیکھا کہ کیری ڈبے کے اندر ایک ڈرائیور وینڈ ڈرائیور جو ہے وہ ایک بچے کو اس نے گود میں بٹھایا ہوا تھا اور وہ بڑی ارام ارام سے وہ وینڈ ڈرائیور جو ہے وہ اس کو گاڑی کو چلا رہا تھا تو کہتے ہیں مجھے تھوڑا سا ایمبیگویس لگا میں نے تھوڑی سی گاڑی اس کے ساتھ لگائی اور قریب کیا اور میں نے دیکھنے کی کوشش کی کہ یہ ایک تو گاڑی اتنی آہستہ کیوں چل رہی ہے اور پھر بچی مجھے نظر آ رہی تھی وہ وینڈ ڈرائیور صحیح سے نظر نہیں آ رہا تھا وہ کہتی ہیں کہ میں اس کے پاس جب گئی تو میں نے کیا دیکھا کہ وہ ڈرائیونگ سیٹ کے اوپر بچی کو اس نے گود میں بٹھایا ہوا ہے اور وہ بچی کو جب میں نے دیکھا تو بچی بہت سہمی ہوئی تھی اور بہت پریشان تھی اور ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے وہ بے بس ہے اور کچھ کر نہیں با رہی ہے اور بہت چھوٹی بچی تھی پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ وہ بچی اتنی بھی چھوٹی نہیں تھی کہ اس کو گود میں بٹھایا جائے اور وہ وینڈ ڈرائیور اکیلا تھا یعنی اور کوئی اس کے ساتھ بچہ یا کوئی اور اس میں شامل بھی نہیں تھا جا رہا تھا وہ کہتے ہیں کہ اس کو بھی یہ سمجھ آ گئی کہ شاید یہ گاڑی میرے ساتھ ساتھ چل رہی ہے تو اس کو یا تو شک ہو گیا یا یہ میرے اوپر تھوڑا نوٹس کر رہی ہے تو وہ کہنے لگی میں نے گاڑی تھوڑی سے جب اور آگے چلائی دیکھا میں نے آگے جھانک کر تو جو میں نے دیکھا وہ انہوں نے مطلب مجھے بھی بتاتے ہوئے بڑا عجیب سا لگ رہا ہے لیکن یہ ضروری ہے بہت زیادہ ہمیں یہ چیزیں پتا ہوں وہ کہتی ہیں کہ میں جب آگے گئی اور میں نے کیا دیکھا کہ وہ بچی کے بھی کپڑے تھوڑے سے ہٹے ہوئے تھے اور وہ جو شخص ہے اس کے کپڑے بھی ہٹے ہوئے تھے اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ وہ کیا سچویشن اور کس کنڈیشن کے اندر وہ اس نے بچی کو کیوں گوت میں بٹھا ہوا تھا اور یہ بہت شاکنگ ہے اور یہ حد سے زیادہ ہے اور انہوں نے پھر آگے کچھ باتیں بتائی ہوئی ہیں میں بھی ان کی ویڈیو کے تھرو اور اس ویڈیو میں آگے بھی میں یہ ویرنس دیتا رہا ہوں ہمیشہ ہی دیتا رہا ہوں ہمارے پیرنٹس جو ہوتے ہیں کئی دفعہ جو سوسائٹی میں ان کی چھوٹی سی گلتی ایک بچے کی زندگی کیسے برباد کر دیتے ہیں یہ آپ کو اندازہ بھی نہیں اور پھر وہ کہتی ہیں کہ میں نے صرف اتنا ہی نہیں اس کو پتا چل گیا کہ میں اس کو دیکھ رہی ہوں ووچ کر رہی ہوں اس نے گاڑی بھگائی اور وہ جہاں بچی کو اس نے چھوڑنا تھا اس نے اس گھر بچی کو چھوڑ دیا اور میں نے اس کے بعد جب وہ ڈرائیور وہاں سے چلا گیا پھر میں گھر بھی گئی اور میں نے گھر والوں کو جا کے ہی سارا معاملہ بتایا پہلے تو گھر والے پریشان ہوئے انہوں نے کہا کہ شاید کوئی اور مطلب آج کل حالات بھی ٹھیک نہیں ہے تو ایسے تو عورت تو نہیں کوئی آگئی لیکن کہتی ہیں کہ جب میں نے ان کو بتائی یہ ساری چیزیں تو وہ کہتی ہیں کہ ہمیں تو اس چیز کا اندازہ نہیں تھا اور تب ہی بچی ہماری روز ڈری سے ہمیں گھر آتی تھی اور ہمیشہ یہی کہتی تھی کہ میں نے سکول نہیں جانا تو وہ کہتی ہمیں تو آج پتا چلا ہے ہم تو سمجھتے رہے ہیں کہ بچے کیونکہ سکول جاتے ہوئے وائیڈ کرتے ہیں تھوڑا سا تو وہ اس لیے کہہ رہے ہوتے ہیں ان کا دل نہیں کر رہا ہوتا تو شاید وہ اس لیے گھبرائی ہوتی تھی لیکن اصل میں ریزن کیا تھا کہ وہ بچی اس لیے گھبرائی ہوتی تھی کہ یہ جو بیگارت انسان تھا اس جیسے جو کمین ہے انسان ان لوگوں جیسے سوسائٹی کے اندر موجود ہوتے ہیں جو یہ سارے چیزیں کر رہے ہوتے ہیں اور پیرنٹس کو اندازہ نہیں ہوتا ان چیزوں کا خدا کے لیے اپنی بچیوں کو چاہے آپ کی بیٹی بہت چھوٹی ہے چاہے وہ تھوڑی سی بڑی ہے آپ پلیز کسی سٹرینجر کے حوالے ایسے نہ کیا کریں آپ دو چار دیکھیں پیسے دے کے کسی کی ڈیوٹی لگا دیں کہ وہ یا آپ خود اگر کر سکتے ہیں تو اول تو خود جائے کوئی بھائی بہن میں سے جائے یا کوئی اپنا فادر ہو یا مدر ہو جائے تو یہ جو کیری ڈبیوں کے اوپر اور یہ سارے رکشوں کے اوپر اور بچوں کو چھوڑنے والا جو معاملہ ہے یہ بہت ہی خراب ہے اور دیکھیں یہ جو سوسائیٹی ہے جو آج کل کے دور میں یہ جو کچھ ہو رہا ہے اور جتنی لوگوں کو فریسٹریشن ہے اور جو ان کے تربیت نہیں ہے ان لوگوں کی یہ معاملات اتنے خراب ہو چکے ہیں کہ آپ اپنے گھر والے کے اوپر کسی کے اوپر ٹرسٹ نہیں کر سکتے ہیں تو باہر والوں کے سپورد ہیڈک بچانے کے لیے کہ ہمیں جانا پڑے گا ہمارا ٹائم ہمارے پاس نہیں ہوتا یا کسی کو پیسے دینے پڑے گی زیادہ یا خود انسان کو جانا پڑے گا ماں کو یا باپ کو ہم یہ چیزیں بچاتے بچاتے ایک بچے کی زندگی ہم خراب کر دیتے ہیں کیونکہ آپ جہاں اپنی بچی کو بھیج رہے ہیں انہوں نے تو یہ چیزیں نہیں سوچنے اور وہ یہ چیزیں سوچیں گے بھی کیوں کیونکہ سوسائٹی گندی اتنی ہو چکی ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے بچے کو گڈ ٹچ اور بیڈ ٹچ کے بارے میں بتا دیا یہاں پہ ہماری ڈیوٹی ختم ہو گئی ہے لیکن ایسا ہرگز نہیں ہے آپ کو اس سے بھی زیادہ ڈیپننگ اپ کرنی پڑے گی ایک بچی کو روز پوچھنا ہے اپنی یعنی بچی سے اس کی ماں نے روز اس سے پوچھنا ہے کہ آپ کا سکول آج کیسا رہا آپ کہاں پہ گئے کیا کھایا کیا پیا آپ کو واشروم کون لے کے گیا اور اس کے بعد کون سی مس جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں ایک کوسٹننگ کیا کریں ان سے اور پلیز نظر رکھا کریں جو آپ کی بچی کو لے کے جا رہا ہے اور جو آپ کی بچی کو واپس گھر چھوڑ کے جا رہا ہے اسی لئے خدا کے لیے یہ جو کمیونکیشن ہوتی ہیں یہ اپنے بچوں کے ساتھ کیا کریں اور میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں میں نے بہت دفعہ آگے بھی کہا ہے کہ اپنے بچوں کو پلیز ٹیچ دیم اباؤڈ دیر پرسنل باؤنڈریز ان کو بتائیں کہ یہ جو باڈی پارٹس ہوتے ہیں یہ جو باڈی ہوتی ہے یہ ان کی اپنی ہے چاہے وہ کوئی بھی جسم کا حصہ ہو کوئی بندہ بھی آپ کے کندے پہ بھی ہاتھ نہیں رکھ سکتا گود ٹچ اور بیڈ ٹچ تو بہت بہت میں آتی ہے نا باتیں جا کے آپ کے بیٹے یا آپ کی بیٹی جو ہے اس کے شولڈر پہ بھی کوئی ٹیپ نہیں کر سکتا یہ پلیز اپنے بچوں کو کمینیکیٹ کیا کریں اگر آپ کا بچہ چھوٹا ہے تو بھی اس سے ہی اوپن کمینیکیشن کیا کریں کیونکہ بچے سیکھ جاتے ہیں یہ چیزیں اور میری بیٹی ہے میری بیٹی بہت چھوٹی ہے میں روز اس سے یہ کسننگ کرتا ہوں اور میں روز اس کو یہ باتیں کرتا ہوں اور میں روز اس سے پوچھتا ہوں یہ ساری چیزیں اور وہ رسپونڈ کرتی ہے اور وہ کلیرلی آنسر کرتی ہیں ان چیزوں کو بلکہ وہ روپیٹ کرتی ہے اب تو اس کو یہ چیزیں یاد ہو گئی ہیں تو بتانا مقصد یہ نہیں ہے کہ میں کوئی ایک بہت اچھا میں فادر ہوں اور میں نے میرے جیسا کوئی نیپ تربیت کر سکتا لیکن میں صرف ایک چیز بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ یہ چیزیں کہنے سے ہوتی ہیں اگر میں اپنے بیزنس کے اندر بیزی ہوں اگر میں اپنے سوشل میڈیا کے اندر بیزی ہوں اور میں نے اگر یہ سمجھ لیا کہ اس کی جو ماں ہیں یہ اس کی رسپانسیبیلٹی ہے اور ماں اپنے گھر کے کاموں میں لگی ہوئی اور ماں کئی نہ کئی یہ سوچ کے بیٹھی ہے کہ باپ کی بھی کوئی رسپانسیبیلٹی ہے تو ایسے تو کبھی بھی معاملات نہیں چلتے ہوتے پلیز ان کو ان کی جو پرسنل باؤنڈریز ہوتی ہیں ان کے بارے میں بتائیں اور دوسری بہت امپورٹن بات اوپن کمینکیشن آپ جب تک اپنے بچوں کے ساتھ کہ just because they were not comfortable talking these issues وہ ان کے ساتھ یہ باتیں کرنے کے لئے comfortable نہیں تھی کتنے ایسے بچیوں آگے جا کے زندگی ان کی چیلنجنگ ہو گئی ہو گئی تو پلیز نمبر ٹو اوپن کمینکیشن with your children چاہے وہ بچے ہیں چاہے وہ بڑے ہیں تاکہ اگر ایسی کچھ چیز ہو بھی رہی ہے بچے کی لائف میں تو وہ آپ کو آ کر یہ چیزیں کمینکیشن کرے وہ گیپ نظر نہ آئے اس کو اور پھر نمبر تھری کہ monitor their surroundings جو ان کی آس پاس کی surroundings ہوتی ہے اس کا school bus driver neighbors even میں تو کہتا ہوں کہ extended family members بھی جو ہوتے ہیں بلکہ سب سے پہلے آپ یہ extended family members کو نہیں آئے کیونکہ اپنوں کو بہت زیادہ اس چیز کا confidence ہوتا ہے اور parents اس چیز کو notice بھی نہیں کرتے اب تو movies اس کے اوپر اتنی زیادہ بن چکی ہیں جس میں یہ awareness دی جاری اور end پہ ایک بڑا اچھا result دیا جاتا ہے کہ ان کے ساتھ جو کرنے والا تھا وہ کوئی باہر کا بندہ نہیں تھا وہ اندر کا ہی بندہ تھا تو آپ کو ہر جگہ سے ان کو یہ بتانا ہے monitor کرنا ہے ایک آپ نے close contact اکنا ہے اور یہ آپ ہی کی responsibility ہے یہ کسی اور کی responsibility نہیں ہے آپ ہی نہیں یہ کرنا ہے اگر آپ نہیں کریں گے تو پھر آپ کل کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ ایسا کیوں ہوا اور ایسا کرنے سے بہت دفعہ یہ معاملہ جو ہیں وہ ٹھیک ہوتے ہیں اور بہت دفعہ بچے جو ہیں ان situation سے نہیں گزرتے کیونکہ اگلوں کو پتا ہوتا ہے اب مجھے پتا ہے میں نے اگر اپنی میری بیٹی ہے میں اگر کہیں محفلوں میں جاتا ہوں اگر میں کسی gathering میں ہم کٹھے ہوتے ہیں even family extended family members ہیں تو اگر میں نے کہیں روکا ٹھوکا ہوا ہے کسی کو میری بچی کو ہاتھ interact کرنے میں یا اس کے ساتھ contact کرنے میں تو next time they will be very careful اگلی دفعہ ان کو پتا ہوگا کہ نہیں یار ان کا باپ بہت cautious ہے اس چیز میں اور اس کو برا لگتا ہے اور اگر کسی family member کو اس میں ایک چیز اور ہوتی ہے ہمارے پاکستانی culture میں کہ اگر کسی کے بچے یا بچی کو اس طرح سے کسی father کو یا اس کو لگ رہا ہے تو وہ اگر منع کر دیتا ہے تو پھر mood بنا لیتا ہے وہ کہ جی اب ہمارے اوپر اس طرح کیا شک کیے جاتے ہیں تو بالکل کرنا ہے ہم نے کیونکہ اب حالات ایسے نہیں ہیں آپ بھی کریں جب میں نے اگر کسی کی بچی کو اس طرح سے ہاتھ نہیں لگایا میں اس کو پکڑ کے چومتا نہیں ہوں یا میں اس کو گود میں نہیں بٹھاتا یا میں اس کو کہیں چاکلیٹ ٹوفی کینڈی کے بہانے گود میں اس کو لے کے باہر نہیں جاتا ہوں تو میری بچی کو کوئی کیوں ایسے کرے میں کیوں اللہ کروں گا اور مجھے نہیں کرنا چاہیے اور یہ awareness یہ sense ہم سب کو ہونی چاہیے اور پھر last میں جو warning signs ہوتے ہیں بہت سارے parents اور even اس case کے اندر بھی جب یہ وہ خاتون بتا رہی تھی کہ انہوں نے notice کیا بعد میں انہوں نے سارے dots جو ہیں وہ connect کیے تھے ہماری بچی جو ہے وہ اسی لیے unusual behavior تھا اس کا change تھا اور انہوں نے وہ notice نہیں کیا کہ بچی please اس جیس کو جو warning signs ہوتے ہیں ان کو ignore نہ کیا کریں اگر آپ کا بچہ تھوڑا سا unusual behavior اس کا چل رہا ہے اگر وہ تھوڑا سا ہٹ کے behave کر رہا ہے اگر وہ ڈرہ ہوا ہے اگر وہ سہما ہوا ہے اگر وہ کہیں جانے سے کتر آ رہا ہے اگر وہ کسی سے کسی کے پاس جانے سے کتر آ رہا ہے تو یہ they are very open and warning signs آپ ان کے اوپر کیوں جو ہے وہ ان پہ توجہوں نہیں دیتے اور آپ ان کی تہہ تک کیوں نہیں پہنچتے ہیں کیا اس سے بڑا کوئی sign ہو سکتا ہے کہ آپ کا بچہ کسی شخص کو جب دیکھتا ہے اور وہ even آپ کے اپنے family members میں بھی کوئی ہے وہ اس کو دے کے گھبرا جاتا ہے وہ اس کے پاس نہیں جانا چاہتا اور ہم لوگ دھکے دے رہے ہوتے ہیں اپنے بچوں کو میں نے کچھ parents کو دیکھا ہے کچھ نہیں ہوتا بیٹا کچھ نہیں ہوتا uncle 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 چلو کوئی بات نہیں بیٹا روتے نہیں یہ ایسی روتا رہتا ہے یہ ٹھیک ہو جائے گا آپ اس کو لے جائیں باہر آپ اس کو گھما لیں آپ اس کو اٹھا لیں یہ ٹھیک ہو جائے گا اس کا دل لگ جائے گا مطلب یہ کیا ہے مطلب اتنے زیادہ careless ہو کے اور اتنی زیادہ responsibility سے ہم بھاگتے ہیں کہ ہمیں اگلے بندے پہ اتنا trust ہوتا ہے اور پھر last میں کہ کوئی آپ ایک ایسا safe word رکھیں جو کہ صرف آپ کی family کو پتا ہو یا آپ کی missus کو پتا ہو آپ کو پتا ہو کہ اگر کبھی بھی آپ کا جو بچہ ہے یا بچی ہے وہ کسی environment کے اندر uncomfortable feel کر رہے اور وہ کسی کے پاس جانا نہیں چاہ رہا یا آپ کو کوئی threat اس طرح کا feel ہوتا ہے تو there should be a code words جو کہ صرف آپ کو ہی پتا ہوں جو آپ بولیں کسی کو سمجھ بھی نہ آئے لیکن آپ کے spouse یا آپ کی missus آپ کو یا آپ اپنی missus کو وہ بات کہیں تو وہ اس چیز کو سمجھ جائیں اور وہ کسی کو شک ہوئے بینا اس situation کو اچھے طریقے سے آپ tackle کر سکیں اور آپ اس میں سے withdraw کر سکیں اپنے بچے کو تاکہ کسی کو شک بھی نہ ہو اور آپ کا کام بھی ہو جائے اور کسی کو پتا بھی نہ چلے کہ یہ کیوں انہوں نے کون سی ایسی بات کی ہے جس کی وجہ سے بچے کو اٹھا کے لے گئے یا بچہ جو ہے وہ انہوں نے engage کر دیا یا withdraw کر لیا بچے کو تو یہ ساری وہ communications ہیں جو بہت ضروری ہوتی ہیں اور یہ آج کل کے دور میں بہت ضروری ہو گئی ہیں اب وہ دور نہیں رہا اب وہ دور نہیں رہا کہ آپ اپنے بچے جو ہے وہ کسی انکل کے پاس چھوڑ جائیں آپ اپنے بچے کسی کزن کے پاس چھوڑ جائیں آپ اپنے بچے جو ہے کسی اور extended family members کے پاس چھوڑ جائیں لیکن میں حیران اس چیز کیوں کہ اوپروں کے driver bus driver neighbors کے پاس ہم اپنے بچے چھوڑ جاتے ہیں اور یہ جو واقعہ ہے یہ جو خاتون بتا رہی ہیں یہ ہوتا ہے اس طرح سے اور آئی ویٹنس ہیں وہ اس چیز کی اور اس میں ایسی ایسی چیزیں ہیں کہ ہم discuss نہیں کر سکتے کیا اس بچی کی حالت ہوتی ہوگی اور کیا وہ روز اس بچی جو ہے اس چیز سے گزر رہی ہوگی لیکن کوئی بندہ کیونکہ سمجھتا ہی نہیں اور just because کے parents are so busy in their life اور وہ ان کو پتا تب چلے جب کوئی تیسرا باہر کا بندہ آکے بتا رہا ہے اور thank god کہ کسی نے دیکھا اور وہ آکے اس نے اس کے parents اس کو بتا دیا تو یہ it could be your son it could be your daughter یہ میری بچی ہو سکتی ہے یہ کسی اور کے بچی بھی ہو سکتی ہے تو this is your responsibility this is my responsibility کہ ہم لوگ اتنے concerning تو ہو نا اپنے بچوں کے بارے میں تو please اس چیز کو تھوڑا سا notice کریں اس ویڈیو کا لنک پیچھے میں نے ابھی واجد کو بولا کہ وہ پن کرے فرسٹ کومنٹ کے ساتھ تاکہ وہ جو بھی ہیں آپ وہ بات سنیں تو آپ کو اور وہاں سے بھی clarity مل جائے لوگوں کے لئے آسانیاں پیدا کریں رباب کے لئے آسانیاں پیدا کرے گا